السلام علیکم سب کیسے ہیں ٹھیک ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھے تو آج بنا رہے ہیں بینڈی کا سالنچو بہت ہی آسان ریسپی اور مطلب آپ کے کوئی دس منٹ لگیں گے اس پہ بنتے بنتے تو بہت مزے کی ہے آپ اس کے ایک ایک سٹیپ کو دیکھیں اور سب کچھ اتنا جھٹ پٹ ہو جاتا ہے نا اگر آپ کو جلدی ہے تو آپ اس کو بالکل دس منٹ میں بس میں آپ کو گن کے بتا رہی ہوں کہ دس منٹ اس پہ لگتے ہیں جتنی اچھی اس کی شکل آ رہی ہے اتنی اچھی اور مزے کی بھنڈی بنتی ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں حضرت اللہ آپ سب کو خوش رکھے بہر لائکن کو لازمی دبائیں تو چلو شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم کڑائی لیتے ہیں اس میں آئل ڈالتے ہیں ایک کے ون کیجی بھنڈی تھی تو ایک پاؤ ایک پاؤ ڈیڑھ پاؤ اس میں ہم آئل ڈال دیتے ہیں کیونکہ اس میں آئل کھلے آئل میں بنتی ہے تو آئل کو گرم ہونے پر ہم اس میں بھڈیاں ڈال دیتے ہیں اس کو ہم تب تک پاکاتے رہیں گے جب تک اس کی لیس ختم نہ ہو جائے اگر آپ کو زیادہ ریڈ چاہیے تو پھر آپ کو زیادہ ریڈ تک پکانا پڑتی ہے تو آپ میں بس ان کی لیس ختم کروں گی اور لیس کے بعد تھوڑا سا اور زیادہ پکا لوں گی اس کو تو اس کو آپ ہتنا زیادہ بھی نہیں ہلائیں گے چمچ بس کبھی کبھی کبھار آپ اس کو ہلا دیں تاکہ یہ نیچے نہ لگیں اور اس کی لیس ہے بلکہ پہلی بات ہے تو اس لیس کا کوئی فرق نہیں پڑتا اس کو بس آپ اس کو تھوڑ تھوڑی دیر بعد ہلکے ہاتھوں سے ہلاتے رہیں تو اس کی لیس ختم ہو جائے گی آہستہ آہستہ یہ براؤن ہونا سٹارٹ ہو جائیں گی تو بس اس کی یہی آسان اور ایزی رسپی ہے تو یہ دیکھیں یہ پکنا سٹارٹ ہو گئی ہے آئل گرم تھا لیکن یہ ٹھنڈی تھی بھنڈیا تو جب اس میں ڈالا ہے تو پھر وہ نہیں پکیئے دیکھو لیس اس کو چمٹ رہی ہے یہ ایسے ہو گئی تھی تو اس کے بعد جب یہ ہو جاتی ہے فرائی تو اس میں ہم سبز مرچے ڈال دیں جب لیس ختم ہو جاتی ہے تو یہ بھی ساتھ ساتھ ہماری پک جائیں گی اس کا کچھاپن بھی سارا ختم ہو جائے گا ہلاتے رہیں اس کا چمچ تو اس کے بعد یہ ہو گئی ہے جتنی مجھے چاہیے تھی پھر اس میں لسن ہے ادرک کا پیسٹ بنایا ہوا ہے ادرک کا پیسٹ ہے لسن ہے ٹاماٹر ہے دو بڑے سائز کے اور تین چار کھانے ساتھ سے آٹھ مرچیں تھیں کیونکہ کم مرچے رکھی ہیں اگر آپ اس میں رکھیں اگر کچھ زیادہ کھاتا ہے تو اس کے برابر بھی رکھی جاتی ہے اس سے کچھ لوگ خاف مرچے بھی رکھتے ہیں اس کے برابر کر کے مرچیں ڈال دیتے ہیں کچھ لوگ بینڈیاں بنتی مجھے کی اگر اس میں مرچیں سارا سامان ہم اس میں ایڈ کریں گے دو تین بڑے سائز کے پیاز اور دو ٹاماٹر یہ سارے ہم اس میں ڈال کے اس کو ایسے پکائیں گے یہ دیکھو کتنا جلدی ہو گیا یہ ویڈیو پر ذرا ٹائم لگا ہے رکارڈ کرتے بناتے رکھتے پھر یہ ہو جاتا ہے ہلدی کا کھانے کا چمچ ڈالیں گے اس میں لسندر کا پیسٹ ہے وہ دو کھانے کے چمائی تھا تو دو سائز کے ٹاماٹر تھے بس اس میں یہی کچھ ہی جائے گا اور ان پر ہم دنیا اور میتھی کو گانش کر دیں گے اس کو اب ہم نا اچھی طرح ہلا کے نا اس کو بلکل ہلکی آج پر ہم دم پر رکھ دیں گے تو جس سے یہ بینڈیاں بہت اچھی اور مجھے کی بن جاتی ہے یہ ساری چیزیں پک جاتی ہیں تو یہ ٹاماٹر بھی اسی میں ہی مکس ہو جاتے ہیں تو اچھا سا کھانا وہ ہمارا ریڈی ہو جاتا ہے کوئی ضرورت نہیں اس کو بائی نکالیں اس کو ورطر میں ڈالیں پھر مرچ مسالے کو بھونیں آپ یہ وہ اس میں وہ ہزار لوگ کرتے ہیں اگر اب چکن بنا رہے ہیں تو چکن میں پھر وہ کرنا پڑتا ہے کہ سارا ہم مکس کرتے ہیں اس کو تو پھر اس کا دھم دے دیتی ہوں میں بلکل ہلکی آج پر بس اس کو پانچ چھے منٹ بعد آپ دوبارہ ہلا کے دیکھ سکتے ہیں تو وہ ساری چیزیں ہماری مکس ہو جائیں گی تو اب میں چک کر کے دیکھ لیتی ہوں کیسا ہوا ہے تو یہ دیکھیں ٹیماتر سارے مکس ہو گئے نا اب اس میں میں نے دو تین دفعہ اندر سے ہلائی تھی لیکن میں ویڈیو ریکارڈ نہیں کی اس میں میتھی اور دھنیا جب ہم گانش کر دیں گے اور اچھی طرح ہلا دیں گے تو اب گرم گرم چپاتی بنائیں اس کے ساتھ اس کو کھائیں مزے کی بھنڈیاں دعا میں یاد رکھیں چینل کو لازمی سبسکرائب کر دیں اور گرمی اتنی زیادہ ہے نا کہ گرمی میں اتنا مشکل ہو جاتا ہے گھر کے کام دیکھو اور پھر ویڈیو کو ریکارڈ کرو پھر اس کو وائس آور کرو پھر یہ وہ پھر ایسے تھوڑا سا ہو جاتا ہے گرمی میں اتنا مشکل ہوتا ہے نا باقی اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھیں اور بہت ساری خوشیاں دیں اور انجوائی کریں گھر والوں کو مزے مزے کے کھانے کھلائیں